ملکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ بولے کیا بات ہے اور ہاکی پہ بات چیز چل رہی ہے اور انٹرسنگ ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان ڈیولپنٹ ہاکی سکوٹ جو کل روانہ ہو رہا ہے امان کے لیے پانچ ٹسکی سیریز کلنے کے لیے اس کا پورا کوچنگ سٹاف مینجمنٹ سٹاف ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اور یہ خود بھی اپنے زمانے کے سب مائناس پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو کافی فتوہ دلائی ہیں اور سارے بڑے ٹورنمنٹس میں انہوں نے پاکستان کی نمازنی کی بھی ہے اور اگر ایک دوسرے کے کپتان ہیں اسمان کا تو مجھے یاد تھا کہ اس نے کپتانی کی باقی منصور بھائی میرے کپتان ہے جی اور میں سکلین کا کپتان ہوں اور سکلین رہی ہے ایسے ہی سیکنس سے سارے ایک دوسرے کپتان ہیں جو آپ بات کر رہے تھے اسمان بات آپ کے بلکل آئی انڈرسٹین لیکن ای ٹھنگ اس میں مسئلہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ لوگ کو چیز ایک آبیس نظر آ رہی ہے جو ایک عام آدمی کو ہاکی لور کو نظر آ رہی ہے یہ پھر فیڈریشن کیوں نظر نہیں آتی فیڈریشن پھر بار بار انہی لوگوں کیوں چانس دیتا ہے نہیں اب دیکھیں نا جیسے ایک فیلڈ ہے اب جیسے پولیٹیشن ہے تو اب دیکھیں باہر سے کب منسٹر آتا ہے کوئی تو یہی لوگ آئیں گے نا ہاکی والے ہی آتے ہیں تو فیڈریشن تو بار بار ان کو چانس دیتی ہے وہ لوگ جا کے وعدے وعید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کریں گے ہمیں دوبارہ موقع دے تو فیڈریشن ظاہر ہے انہی لوگوں کو دوبارہ لے کے آتی ہے اور پھر وہ آ کے چینج ہو جاتے ہیں اب جب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہمیں کوئی ٹیم دیں ہم آج کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیں کوئی ٹارگٹ دے دیں تو پھر ہم اس کو اچیو کریں گے اور کوشش کریں گے پلان کریں گے سارا کچھ نہ ہوا تو رزائن کر دیں گے تو یہ لوگ پہلے کہا تھا دیتے ہیں بعض میں آ کے پھر اور دیکھیں دوسرا آپ کہہ رہے ہیں آپ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن بار بار کیوں ان کو دیتی ہے اب مجھے خود بتائیں فیڈریشن میں تو بار بار وہی لوگ آ رہے ہیں سیکٹری بھی وہی آتے ہیں مینجر وہی اسی میں آئیں گے نا اسی میں آئیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر کسی سے نہیں لیکن لیکن عثمان مطلب فیڈریشن کے میں بات کروں تو خوارج جنید کی ہمیں بات کرتا تو خوارج جنید دیفرنڈ فیڈریشن کے ساتھ اس کو دیکھیں ان کو دیان جیسے حنیب بھائی بھی آگا باجبہ نے بھی اس کو دیا احمد عالم بھی تھا احمد عالم بھی تھا سارے یہ لوگ سارے رو رہے ہیں سارے سارے لوگ رہے ہیں مگر میں مقصد کہنا کہا وہ دیکھیں جب آپ نے شاید علی خان ساب کو جیسے چانس ہے کونسا ایسا پلیئر ہے جو نہیں رہا کوچنگ میں ابھی بھی آ رہے ہیں تو اب کہاں سے اور لے کے فیڈریشن کہاں سے بنے گی اور کوچیز کہاں سے آئیں گے بس آپ کو یہ صرف انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کونسے پلیئر یا کونسے کوچیز ڈیلیور کر سکتے لیکن آپ چاروں سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پائیسان ہاکی کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب ایک یہ یہ فیل آتی ہے کہتے ہیں جی پائیسان ہاکی تو اب ڈیڑڈ ہو چکی ہے یہ اس کو اٹھانا بڑا مشکل کام ہے اور پھر جیسے ابھی یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب پچھلی مینجمنٹ ہمارے ساتھ یہاں شو میں تھی تو وہی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ ایسے اتنے جلی نہیں اٹھ سکتی ٹیم اس میں بڑا ٹائم لگا ہے شہباز نے خود یہ بات کی کہ ابھی بہت ٹائم لگا ہے اس ٹیم کوٹنے میں لیکن آپ چاروں کو کیا اسیسمنٹ ہے کیا پائیسان ہاکی واقعی بہت بری حالت میں ہمارے سکے پلیئرز نہیں ہیں جہاں تک پلیئرز کی بات ہے واقعی وہ جو پہلے لوگوں کو شوق تھا یا جو پہلے ہمارے پاس سٹاف تھا یا جتنے لوگ پہلے ہاکی کھیلتے تو اتنے تو آپ کو بھی پتہ نہیں کھیلے ظاہر ہے جب نمبر آف پلیئرز ہاکی نہیں کھیلیں گے جب جتیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں کھیلے اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے مگر اس کے علاوہ جیسے شہواز بھائی نے آپ نے کہا کہ پہلے کہ ظاہر ہے جب وہ آئیں جو حالت ہی تو اس کے مطابق ہی وہ انہوں نے کہنا تھا نا یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس چھڑی ہے تو میں چھیک کر دوں گا دوسرا اب ظاہر ہے جب وہ آئیں ہیں خود ورکنگ سٹارٹ کی ہے اب اس نے ڈیفرنٹ انہوں نے جو ٹیمیں بنانا شروع کی ہیں ٹیلنٹ ہنٹ شروع کی ہے تو ظاہر ہے اس سے اب ان کو امید بھی اگر دس سال مانگ رہے تھے تو پانچ سال میں صحیح کریں گے اگر پانچ سال مانگ رہے تو انشاءاللہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب وہ اپنی ٹیم لائیں گے اتنی بڑے حالت ہی ہے نہیں اتنی بڑے حالت ہی ہے جیسے آپ نے بھی وید بھائی کہ شباز بھائی نہیں جو سٹیٹمنٹ دی کہ جی شاید بہت ٹائم لگے گا دیکھیں شباز بھائی گراؤنڈوں میں نہیں جاتے نہ ہی ان کو پتہ لڑکے کیا ہیں کہاں پہ ٹائلنڈ ہے کہاں نہیں ان کو ایک بریف کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اس وقت وہی لوگ تھے جو اب نہیں ہیں وہی بریف کرتے ہیں کہ جی اب بہت مشکل ہے بہت دور ہے میں آپ کو آپ کے پروگرام میں یہ بات بڑے وسوق کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بہت ٹائلنڈ ہے اور میری کنوکشن ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ صحیح بندے لگیں صحیح کام کرنے والے ہوں اور یہ جو لوگ درودر سے باتیں کرتے ہیں یہ تو پاکستان کا رزلٹ آجائے گا پاکستان میں ابھی بہت ہوں میں چھوٹھوٹی دو باتیں کروں گا کہ جو ہاکی کھلا ہی دس سالوں میں وہ پاکستان کی ہاکی ہائی نہیں تھی ٹھیک ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ڈیفرنٹ کوچش آئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کوشش کی کہ ہاولینڈ کے سٹرکچر کے اوپر کھلائیں ہاکی ٹھیک ہے ابھی ہاولینڈ کا سٹرکچر جو ہے ہے ان کی ان کے دو چیزیں ان کی بہت زیادہ اچھی ہیں جو کبھی بھی پاکستان کی بہتر نہیں ہو سکتی ان کی ایک ان کا جو پزیشن ہے بال پزیشن وہ بڑا زبردست ہوتا ہے وہ بال کو پزیشن رکھتے ہیں اپنے پاس دوسرا ان کی فٹنس ایسی ہوتی کہ وہ سارے کے سارے پیچھے آجاتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ہاکی یہ تھی کہ ہمیں ایشن سٹیل کی اٹیکنگ ہاکی کھلنی چاہیی تھی ہم نے سیف ہوکی کھیلی جو کہنا کہ جو دو ہزار سے کوچیز چار رہے ہیں یہ انہوں نے کیا کی ہے انہوں نے لیٹ سائیڈ سے گین ٹرانسفر کرائی رائٹ سائیڈ پر ٹرانسفر کرائی گئی آپ دس سال کی بات کر رہے ہیں یہ جو دس سال میں ہوکی لیئی ہے اب ہم اپنے ویورس کو تھوڑا سا ریفرش کروا دیتے ہیں یہ دو ہزار چھے سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ہوکی ورڈ کپ کی تو شہراز شیخ تھے مینیجر کم کوچ پر آسف باجوا تھے شاید علی خان اور آنا زہیرہ میں اسسسٹنٹ کوچ تھے پھر دو ہزار ساتھ میں مینیجر کم کوچ اسلاح الدین تھے اسسسٹنٹ کوچ مزور حسن تھے دو ہزار آٹھ نو میں کوچ نوی دعلم مینیجر زکاہ الدین دو ہزار چھے میں رہان کیا ہوتا ہے ہوکی ورڈ کپ میں دو ہزار چھے میں ہم چھے میں ہوئے تھے چھے میں ہوئے تھے سکسٹ ہوئے تھے یہ سکلین گپتان تھا لیکن میں اس کا سنیریو آپ کو بتا دیتا ہوں دو ہزار چھے کا کیا سے باجوا صاحب ہم تراسہ چیمپنز ٹروفی کھیل رہے تھے تو اس کے بعد فورا ہمارا ورلڈ کپ تھا ہمیں ہالنڈ سے نو گول ہو گئے تھے شاید آپ کو یاد ہو چیمپنز ٹروفی اور آتے ہی مینیجمنٹ چینج برگیڈیا مسائل سیکٹری چینج ہر چیز چینج کوئی ہمیں اختر اسلام صاحب نے بلایا مجھے اور سکلین کو کہ جی کیا کرنا ہے آپ لوگ انہیں ورلڈ کپ پہ جانا ہے تو کس کو لگانا چاہیے انہوں نے کہا آپ نا ایسا کرو کہ ہمیں ایک مینیجر بنا دیتا ہوں کسی عام آدمی کو کوئی ہاکی پلیئر نہیں آپ لوگ ٹیم لے کے چلے جاؤ یہ صورتحال تھی لٹل لی تو پھر سکلین نے کہا کہ شناش ایک صاحب جدہ تھے اس وقت ان کو بلا لیں ہم آرے ساتھ لگا دیں ہم چلے جاتے دیکھیں بھائی ٹیمیں ایسے نہیں ورلڈ کپ میں پرفارم کرتی کہ آپ نے کام کسی کے ساتھ کیا ورلڈ کپ میں جب ہاں ٹیم جانے لگی تو ایمرجنسی آپ نے ایک مینیجر کوچ بلا لیا اور جا کے پرفارمس کرا بغیر بغیر ہم نے کوچز کے ہم نے اس ٹرنمنٹ میں ہالنڈ کو بھی مارا اور اسٹریلیا کو بھی مارا اور اسپین سے ہم ہم نو پوائنٹ تھے اور اسٹریلیا کے دس پوائنٹ تھے بغیر کوچ کے ہم نے خود ہی کوچنگ کی اس ٹیم کی اس میں آپ کے ساتھ شاید شناش شایخ صاحب سے اور ناصر علی صاحب تھے تو شناش شایخ بھائے تو وہ ناصر علی کو اس حال دے آتے تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا مسئلہ ہے ہاکی میں یہ بڑا ہے جو نا ایک ایک بونس ہوں ملتا ہے یہ نا قدرتی آپ نے ایک بات کیا ہے یہ ٹو تھوزنڈ سکس ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی ہاکی میں ہم فنش کیا کیا پانچ میں چھٹے بھی ہم نے فنش کیا ورلڈ کب میں ابھی ہماری رینکنگ جو ہے وہ تیرہویں نمبر کی اسٹرلینڈ کے جو لوگ گئے تھے اس سے پہلے کھلنے ترہا سا چیمپنز روی اس وقت کون تھا آپ لوگ کے ساتھ اس کی بھی ہسٹری آگا جلدی سے بتاتا ہوں اس میں کیا تھا کہ میرے اوپر تین میچز کا بین تھا اوکے ٹھیک ہے اوہ ایف آئی ایچ نے جو پہلی دفعہ تو ہی لگا ہوگا نہیں وہ ایک ہی لگا تھا میرے پر تین میچز کا بین لگنے تو چاہی دا چاہیی تر مگر لگا ایک ہی بنا نام تھا نام تھا یہ تھا کہ پاکستان پاکستان میرے اوپر دو کروڑ پر آپ پاکستان نے لگایا اگلا میچ میں کھیلاتے ہیں جب ہم نے سپین کے خلاف کی اس میں گول بھی کیا آتے ہی اس میں دو دو برابر کیا تو اس وقت ہمارے ساتھ آسفر باجوا کوئج تھے تو ہماری پوزیشن اتنی زیادہ بری نہیں تھی اس وقت مگر انفرشنلیٹی جو دو ہزار چھے کے بعد جو شنار شیک کو ہم نے سمجھایا شنار شیک صاحب بڑے سینئر ہیں ہمارے وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی گلتی دو ہوئی ہیں ایک ایشیا کپ میں تمہیں چینج کر لیا پھر دو دا چھے میں میں نے ان کو بولا چھٹے نمبر پہ آئی ہے ورلڈ کپ میں بارہ ٹیم میں ہم نے اسٹریلیا کی مارا ابھی ایشین گیم کھیلے جانا ہم نے ایشیا کپ آیا تو ایشین گیم بھی تھی اس کے بعد میں نے کہا یہ ٹیم جیتے گی سویل باز بھی اس بڑی فارم میں آیا وہ تھا ہم نے سویل اور اسیم کو دنوں کو بلایا ہم نے کہا کہ ان کو نہ ٹیم چینج کریں انہوں نے ہمیں جو بھی کہا تو میں بیان نہیں کر سکتا میں پھر نراز ہو کے گیا بھی نہیں کیم میں بنگلہ دیش لیگ کھلنے چلا گیا میں نے کہا ٹھیک ہے شناکشے صاحب لے جائیں اپنی تو یہ کتنو بھی پوزیشن آئی تھی اس میں آپ کی یہ ہم براؤنز میڈل لیا تھا تیسرے ہوئے تھے ہم اس میں اور ہم چائنہ سے سمی فائنل آئے تھے دوہا دوہزار شہ اس کے بعد ٹیم نہیں بنی اس کے بعد پاکستان کی ٹیم بنی نہیں اس کے بعد یہ ابھی یہ دوہزار ساتھ میں مینجمنٹ اسلاح الدین صاحب لکھا ہوئے اسلاح بھائی تھے ہم اسیا قب میں جا رہے تھے مجھے کپتان بنایا گیا تھا اور ہم ہسٹری میں ہسٹری میں پہلی دفعہ اسیا قب پہ ساتھویں نمبر پہ آئے تھے وہاں سے ٹیم بھائی ٹوٹ کی انہوں نے بننے نہیں دی پتہ نہیں کیوں ایک جو یہ ڈیسیشن آئی شہناز سکھ کا شہناز بھائی کا تباہی مچا دیا میں نے فون کر کے ہمارے سیکٹری صاحب سے جب بھی آتے کوئی تباہی مچا کے جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آگے ٹھیک کریں وہ آگے ایسی تباہی مچاہتے ہیں کہ ہمیں ان لے دی جاتے ہیں اب کیا کہنا ہے کہ تباہی جو ساری ہوگئی ہے ان کو بھی سکون ہو جانا چاہیے تو اب آگے چلیں جب بھی آپ نے ایک question کیا آپ نے کہا کہ یہ کتنا ٹائم ہوگا اس میں میں یہ واپس آتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ورلڈ چیمپن بن جائیں ایک دم آپ کی تیرون نمبر پر رینکنگ ہے بگر اتنے برے نہیں ہیں کہ ہم تیرون بھی رہیں ہمیں سٹیل چیمپنز ٹروی میں سٹے کرنا چاہیے ہماری رینکنگ یہ ہے کہ پانچویں چوتھے تیسے چوتھے پانچویں ابھی بھی ہم آ سکتے ہیں اس میں تو کوئی غلطی والی بات کیونکہ آپ دیکھیں دیویلپنگ انڈیا کی جو ٹیم ہے ابھی بھی شہباز بھائی نے یہ ایکسپٹ کیا کہ ان کی سکل بہتر نہیں ہے ہمارے سے ایک بات ہے ایٹرسٹنگ چیز ہے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جو فاؤنڈر ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کی چینیز وہ کئی پر لیکچر دے رہا تھا انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے ڈیفرنٹ سٹیجنز کی بات کی تے لائف میں ہوتا کیسا ہے تو انہوں نے یہ انہوں نے کہا کہ جب آدمی فورٹی سے ففٹی پہ جاتا ہے تو اس کو وہ ساری چیزیں کرنی چاہیے جو اس نے سیکھی ہے چالیس سال میں ڈرنا نہیں چاہیے لیکن جب وہ ففٹی سے سکسٹی پہ جاتا ہے پھر اس کو ینگسٹرز کے ہاتھ میں چیزیں چھوڑ دینی چاہیے اس لیے کیونکہ ینگسٹرز زیادہ انتھیزیاسٹک ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم دیں گے زیادہ محنت کریں گے آپ نے ان کے ہاتھ میں کام دینا ہے اور آپ نے سب بیٹھ کے دیکھنا ہے بلکل بلکل ففٹی تو سکسٹی ہوتا ہے لیکن ہمارے وہاں الٹا ہوتا رہا ہے مسئلہ ہی ہے ہم نہیں نا کرتے ہم کہ ہمیں نئی چیز آگئی ہے ہم نئی انٹاچ ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے بات اس نہیں ہے بھائی حوکی کا تعلق ہے منصور جانتا ہے کہ لیٹ نائٹیز کے بعد میں نے چھوڑ دی دیا حوکی میں کرکٹ پہ چلا گیا میرا فوکس رہا بھی نہیں ہکی پہ لیکن کیونکہ ہکی کا مجھے بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہی دیا اپنے نائٹی نائٹی اٹ کی میں لگتا ہے لیکن جو میں نے کی ہکی جو دیکھی میں نے ہکی جو مطبق فیل آئی تو افسوس ہمیشہ ہی ہوتا تھا جو ایک پوزیٹیوٹی جو ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے سن کے آپ لوگ کی پوزیٹیوٹی ہے اب باقی تو ٹھیک ہے ویزرٹ شاید وہ آئے نہ آئے لیکن پوزیٹیوٹی میٹرز اگر آپ میں اتنا کانفرنیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سولہ مہنے میں ہم کر سکتے ہیں ٹیم کو کھڑا کر سکتے ہیں تو بھوڈ اناف ہوں بلکل ٹھیک ہے بھائی تو دوسری پتہ کیا بات ہوئی ہے دیکھیں ہم نے جتنے ٹونم جتنے ہمارے پر اوٹسنڈنگ پلیر تھے ہماری ٹیم کی سٹریٹیجی نظر آتی تھی یہ نہیں کہتے ہم نے کئی مائچیں اپنے دور میں بھی آ رہے لیکن ہم نے کم بیک کیا آپ کو پر سٹکچر نہیں دیکھیں آپ کو پلنٹی کارنر سپیشلیس کوئی نہیں ہے چھ اٹھ سال ہو گیا آپ پلنٹی کارنر سپیشلیس کوئی نہیں کرتے آپ بھی تو آپ زائے کرتے ہیں ٹھیک 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 مجھے بتائیں وہ جو آپ کا پلنٹی کارنر کا بڑا اچھا لڑکا تھا امران وارسی وہ کدھر ہے عمران کیپٹن جو رہا وہ کہاں تھے جب عمران وارسی کھیل رہا تھا اس با سوہیل عباس تھا ٹھیک ٹھیک ہے آپ سوہیل عباس کو عمران وارسی کے ساتھ کوئی میچ لیں کہتے ہیں وہ نہیں ہے جب وہ کہتا تھاا کہ سوہیل عباس کھیل رہا تھا میں بھی کھیلوں اب اس بینچ اور بنٹھائے میں ب adulthood اگر اس کو باہر ٹیم سے باہر نکالتے تھے سویل باز نکالتے تھے سویل باز کا میچ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا اب وہ دل برداشتہ ہو کہ سویل باز کی وہ اسے باہر جا کے کھیلنا شروع کرتے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابھی بھی کھیل رہا ہے وہ ضائع ہو جائے اب تو کھیلنا ایک ڈیفرنٹ ہے کلب ہوکی کھیلنا ڈیفرنٹ ہے انٹرنیشنل ہوکی کھیلنا ڈیفرنٹ ہے بیسے تو ادنان مقصود بھی کھیل رہا ہے رشیہ میں سلمان اکبر بھی ہولنڈ میں کھیل رہا ہے لیکن وہ انٹرنیشنل ہوکی میں نہیں کھیل سکتے وہ کہنا ایک ڈیفرنٹ ہے کہ میں کھیل رہا ہوں بھی کھیلنا ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے کھیل تو میں بھی جا کے رشیہ میں جا کے میں دو ہفتے ٹریننگ کر کے سوہوٹ ایشن گیم میں میں بھی میں بھی انٹرنیشن ہوکی ہے ڈیفرنٹ ہے لیکن مصور آپ کہتا کہ مین پلیئرز نہیں ہے مطلب جیسا ساتھ آٹھ دس سال میں آپ نے گول کیپر کوئی پریپیئر نہیں کیا پچھلی فیڈیشن سے میری آرگومنٹ ہے کہ دیکھیں آپ کے دو رول ہیں ایک گول کیپر اور ایک پلنٹی کانو سپیشلی یہ چینج لاتے ہیں گیم میں آپ اس کے بغائی ٹرنمنٹ میں جا رہے ہو جو آپ کا مین ویپن ہے وہ نہیں ہے پھر ہماری ہوکی سینٹر آف پہ چلتی تھی شفتنگ کی ہماری جو ہمارا توڑ تھا یورپین ہوکی خلاف شفتنگ کی ہماری سینٹر آف کی آپ کا سینٹر آف کوئی نہیں ہے اب آپ ڈرل کراتے جا رہے ہیں ڈرلیں کراتے جا رہے ہیں وہ آپ کے لئے بلکل بے کار ہیں آپ نے کوئی ونگر یا ایسا لڑکا ڈویلپ نہیں کیا یا تیار نہیں کیا کوئی جو ہولینڈ کی ہے جیومنی یا آسٹریل لے کے ڈیفینس کو بریک کر سکے تو آپ ٹیم تو سولہ کی لے کے جا رہے ہو آپ لوگ اب جو یہ کام کرنے کیا ان تین چیزوں پر زور دیا آپ لوگ بلکل بلکل میں نے بلکل صبح ٹریننگ ہو رہی تو میں نے گول کیپروں کے ٹیکنیک دیکھی ان میں اٹیمٹ ہی نہیں ہے ان کو ایزی آوکیٹ سکائی گئی ہے ابھی بھی ان کی سٹریچنگ زیادہ ہے صبح کر کے دکھا رہے تھا میری سٹریچنگ دیکھو ان کی دیکھو ان کی ابھی بھی سٹریچنگ زیادہ ان سے تو میرا کہنا ہے ان کا بیسک نہیں ہے ان کی بیسک سٹیکچر پلیئر کا ہوتا ہے ان کو ڈرلز کروائے گی جنیٹ سب بھی پرولوم ہی نہیں ہے کہ ٹیم میں کہیں آپ کو سٹیکچر نظر نہیں آرہا تھا مطلب میں گول کیپر ہوں ڈیفینس میں اتنا اپن گول ہو رہا ہے یہ جو ورلڈ ہوکیلیگ کے میکسز دیکھا آپ لو نے اس میں کیا فارمیٹ کیا تھا ہمارا کھلنے میں اس میں یہ چار بیسکلی چار ہاف کے ساتھ کھے رہے تھے چار انہوں نے ایکسٹرا کیا تھا انہوں نے پیچھے سے اپنا ڈیفینسیو بیلنس ختم کر دیا اس اوپر سے کیا تھا وہ علیم بلال کو کھلائی جا رہے پیچھے سے اس کی ٹیکلنگ اچھی نہیں تھی مجھے تو اس پورے ٹورنمنٹ میں مجھے تو پاکسین ٹیم اٹیک پر نظر ہی نہیں آئی مجھے تو یہی نظر آیا کہ پاکسین ٹیم ٹونٹی فائی ٹونٹی فائی لائن پر صرف اور صرف کھیل کے ڈیفینس کر رہے ہیں ایسے ہم جب نیشنل چیمپیشپ کھیلتے تھے تھے کوئی واپڈا کا میچ ہوتا تھا کسٹم سے یا منصور بھی وغیرہ بھی کھیل رہے تھے کسٹم میں ٹیم بنانی چھوڑ دی تھی تو وہ تو وہ لوگ ایسے کھیلتے تھے کہ ٹونٹی فائی لائن پر سارے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کم سے کم گول ہو ہم ٹورنمنٹ میں گئی کم سے کم گول کھانے کے لیے ہیں تو یہ کیسے ہم لوگ پرفارم کر سکے لیکن منصور جو آپ بات کر رہے گا یہ پیوٹلی پوزیشنز ہے ٹھیک ہے لیکن مطلب بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پوزیشنز کے ہمیں پہلے پلیئرز تیار کرنا ہے لیکن آپ جب تیم کا سٹرکچر تیار کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے کہ یہی میرے سٹرونگ پوائنٹ ہے کہ یہ پوزیشن میری ایسی کھے لے گی سکلین یہاں میچ کو بچائے گا منصور گول کی پر اتنا سیف کرے گا پلنٹی کانو سپیشلیسٹ تو آپ کے ذہن میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے سٹرکچر دے کے آپ تیم بناتے ہو وہ پھر ٹیم پرفارم کرتی ہے لیکن ابھی جو ہم ہوگی دیکھ رہے ہیں وہ بلکل بغیر سٹرکچر تیر اور دور سی غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں یورپین کو جو اڈاپٹ کر رہے ہیں بہت بڑا غلطی کر رہے ہیں ہم اپنے ایشین ہوگی کو ساتھ لے کے چلیں اس میں جو خامی ہیں جو غلطی ہم کر رہے ہیں انٹرنیشنل ٹیم او خلاف ہم خالی اس کو ٹھیک کر لیں تو یہ جو سٹرکچر ہے ہمارا پلیئر کا سٹائل وہ بلکل ٹھیک ہے اور لڑکے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں ہماری جو پلیئرز ہیں سٹرکچر کو بہت جلدی ایڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن جب وہاں جاتے ہیں کوچ کے سامنے تو ہاں کر دیتے ہیں گراؤن میں جو ریزلٹ آتا ہے وہ بلکل نیکیٹیو ہوتا ہے لیکن منصوب پر اس لحاظ سے تو لکھی ہے آپ خود گول کی پر رہے ہیں سکلین سینٹر آف کھیلا ہے ریحان خود بڑا اچھا فارورڈ رہا ہے اسمان مطلعہ میڈ فیلڈ بھی کھیلا ہے بیک بھی کھیلا ہے اسمان پتہ ایکس تا سوچ کیا جاتا ہے کیا کیا تھا آپ چاروں کو تو اتنا ایکسپیرنس کیا ہی کرتا ہے تو یہ تو بڑا نادر موقع ہے یہی جو ہے پاکسان ہاکی فیڈریشن نے یہی ان کا فیصلہ یہی تھا کہ ابھی جو کوچز لگائیں کہ پریکٹیکل کوچ لگائیں جو آپ نے کہا کہ آپ نے فورٹی سے ففٹی یئرز کے جو آپ نے کہا کہ لگانے چاہیے کوچز آنے چاہیے موڈرن ہاکی میں یا موڈرن جتنے بھی دنیا میں گیمز ہیں اس میں اب نیرلی چالی سال کے جو لیتے ہیں زیادہ ابھی دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جو بیجز ہمارا بیج تھا ریان ابھی دوپیر کو بھی گراؤن میں بات کر رہا تھا کہ ابھی یوراج سنگھ انڈیا میں کھیر رہا تھا ارجنٹینہ کا جو کوچ ہے جو ہمارے ساتھ کھیر رہا تھا وہ ارجنٹینہ کی بھی ٹیمہ کوچ ہے اور وہ ورلڈ چیمپن ہے ورلڈ چیمپن ہے بیلجیم کا بھی ایسے ہی ہے ارجنٹینہ نمبر ون ہے تو ابھی آسٹریلیا کا بھی ایسے ہی ہے ایون انڈیا کا میں آپ کو بتا دوں تو شار کھانڈگر ہمارے ساتھ ابھی یوراج سنگھ آگیا اب یہ اگر آپ ایکسپٹ نہ کریں تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے کہ ہمارے جتنے بھی سینئر اولمپینز ہیں وہ ایکسپٹ نہ کریں کہ ہم لوگ ابھی چھوٹے ہیں یا بچے ہیں جو بھی ہے لیکن اگر ایکچول فیکٹ دیکھا جائے آپ ورلڈ ہاکی کا فیکٹ دیکھیں تو جو ہمارا بیچ تھا وہ سب کسی نہ کسی ٹیم کے ساتھ وہی پرفارم کریں آپ لوگ کے ٹائم میں جیسے سمیر تھا ان کو تو چانس ملا نا کچھ پلیئرز کو کہلے کچھ پلیئرز کو ہمارے بیچ کے کچھ پلیئرز کو ملا نا بلکہ ان کے بیچ کو بہت ہی کام ملا میرے بیچ کے تو جیسے دادشکلین کو ملا چانس شرف نے بھی کیا دوسرا یہ نا جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا جو فٹنس پہ ہم زور دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم پلیئرز کو سکل پہ نہیں زور دے رہے ہیں دیکھیں کوئی آپ کے پاس ایسا پلیئر نہیں ہے ورنہ ہر ٹیم کے پاس دیکھیں ایک یا دو پلیئر ایسے ہیں جو اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ یہ شارٹ کار منفیکچر کرے گا وہ ڈیلی بریلی وہ اس کو کھلاتے ہیں وہ جا کے شارٹ کارن بناتے ہیں وہ سپیشلسٹ کہلے ہیں کہ شارٹ کارن بنانے کا ہمارے پاس کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جیسے ہم بریلوں پہ بہت زیادہ توجہ دیتے رہے ہیں کبھی ہم نے انڈویجل پلیئرز کو بتایا نہیں کبھی اس کو موقع بھی نہیں دیا خود سے بھی ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں میں کہنا ہوں پلیئرز کو اس کو خود سے بھی موقع دینا تھی بلکہ اس سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے کیسے تم کھیلو گے پھر آپ اس میں چینجز لے کریں اپنی ٹیم کے مطابق پوچھ و پھر اس کو اپنے ٹیم میں سیٹ کریں کہ یہ یہاں لڑکا اچھا کھیل سکتا ہے اچھا پرفارم کر رہا اور ٹیم کے لیے اچھا ہے اب یہ لاہور میں جو ٹرائل ہوئے ہیں یہ جو وائٹ انانس ہوئی ہے اس میں یہ تک برگیڈی صاحب نے آیا ہے اور شباز بھائی بھی آکے دیکھا انہوں نے میچ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی سپیڈ سے گیم کر رہے ہیں آپ سینئر بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں مگر آپ کی پیس زیادہ تیز ہے تو ہم اس میں یہی کہا رہے ہیں کہ پلیئر کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اصل ایشن سٹائل ہے جو اس میں نمبر اف پلیئر جو ہیں وہ اٹیکنگ میں آپ کی زیادہ ہوئی آپ دیکھیں کہ جو ورلڈ ہاکی لیگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کے حسیم عبدالحسیم خان نے گول نہیں کیا جتنی بھی وہاں پہ ٹیمیں تھی بارہ ٹیمیں تھی اس میں واحد ٹیم پاکستان کی تھی جس کا سینٹر فورن نے سکور نہیں کیا اس کے علاوہ جو انہوں نے سیکنڈ جو گول سکور جو تھا دلبر تھا جو پاکستان جیونئر ٹیم کا جو نہیں گئی ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے اس کو ریپلیس کیا اس نے بھی سکور نہیں کیا تو اٹس مین کہ آپ کا اٹیک وہ جاندر نہیں ہے ابھی ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم نے جو اپنا پرزیشن جب بلڈ اپ کرتے ہیں ہم دو یا تین بندوں سے کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا رائٹ آؤٹ بھی ڈی میں جائے اور لیفٹ آؤٹ بھی ڈی میں پہنچیں تاکہ جو یہ جو مید فیلٹر ہے بھی ہے سائیڈو پہ جائے ہے نہیں تو اس کا یہ ہے ہم پورے گراؤن کو ڈیوز کر رہے ہیں ہم پورے گراؤن کو ڈیوز کر رہے ہیں ہم نے بیس لین کی اوپر لیفٹ سا اور رائٹ سا بھی جہاں بھی بول جاتی ہمیں پتا کہ رائٹ آؤٹ جب جائے گا وہ نائنٹی ڈیگری میں جائے گا بول دینا اس نے تو وہاں پہ ان کی پوششن ہے بھی سینٹر فورڈ جو ہے کل بھی یہ جا کے پلیر کو جو ہے وہ حکی مار رہے تھے وہ کھڑے ہو کے آپ کو سینٹر فورڈ گول نہیں ملے گا آپ رائٹ آؤٹ گیا تو آپ کو پوششن چھوڑ نہیں بڑھنے کیونکہ وہاں پہ آپ کو مان تو مان مارکنگ ہے ہماری کوششی ہے کہ نمبر آف پلیر زیادہ ہوں ویلکم بیک دیکھنا ہے بولے کیا بات ہے اور باتچیت حاکی کے معاملات پر ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ منصور احمد محمد سکلین ریحان بٹ اور محمد عثمان موجود ہیں اور یہ چاروں حضرات جو ہے یہ کل صبح پاکستان کی جو ڈیرلیپنٹ آف اس وارڈ اس کے عادی روانہ ہو رہے ہیں اومان جہاں پر یہ پانچ میچز کی سیریز کہلیں گے اس کے پر سیریئر ٹیم سے بھی ان کی سیریز ہے ٹیس میچز کی رہاں میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک بات یہ کہوں گا کہ پلیز خدارہ جو پڑی لکھی ہاکی جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں اپنے لڑکوں کو ہمارے لڑکے اتنے برے نہیں ہیں ہمارے لڑکوں کو مینٹلی سٹریس دیا گیا ہے پیچھے جتنے بھی یہ پانچ سات سال گزرے ہیں میں اب یہاں پہ سیمپل سی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک شیر ہوتا ہے سرکس کا اور ایک شیر ہوتا ہے جنگل کا جنگل کے شیر کے سامنے آپ جاتے ہیں تو وہ تو آپ کو نہیں بخشتا لیکن جو سرکس کا شیر ہے نا وہ جب رنگ ماسٹر آتا نا وہ سوٹی دکھاتا ہے تو وہ دم دب آگے بیٹھ جاتا ہے ہم لوگوں نے پلیروں کو بنایا وہ سرکس کا شیر سوٹی بگڑ کے ہمیں بنانا ہے ان کو جنگل کا شیر ہمیں ہمیں دماغی طور پر ہمیں نا ان کو یوں کر کے کھولنا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا کہ جو ہم گورے نے پھلانی نے یہ کاپی میں لکھا ہوا تھا یہی کرنا بے شک مر جو کام یہی کرنا نہیں سیچویشن کے مطابق پلیئر میں اتنی ابیلٹی بیدا کرنا شہباز کا بھی جب ریسنٹ ایک پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ جب میں گیا میچ دیکھنے کے لئے پاکستان کا انڈیا سے اس میں ورلڈ ہاکیئر میں تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے مین چیز یہی نظر آئی کہ یہ جو لڑکے ہمارے تھے یہ بہت ڈرے ڈرے سے کیوں تھے وہ صرف اپنے آپ کے کوچز کی پریشر جو ان کے اوپر پریشر بیلڈ کرتے ہیں آپ کے کوچز وہ پریشر تھا کہ اگر تم نے بال ادھر سے رکھ کے ادھر نہ نہ ماری تو میں نے تمہیں بینچ میں بٹھا دینا ہے یہ غلط ہے جب ہم کھیلتے تھے اس کلین تھا میرے ساتھ میں کھیلتا تھا میں نے ایک دو ٹورنمنٹ اسمان بھائی کے ساتھ بھی کھیلیں ہمیں کوچز پلان دیتے تھے لیکن سیچویشن پہ ہم اپنے کرتے تھے کہ نہیں ہم نے ایسا کیا ہے تو یہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ تھی لیکن ہم نے اپنے جو پلیئرز ہیں نا اگر ہم آج کوچنگ پینل میں آیا نا ہمیں اپنے پلیئروں کو پوری لیبرٹی دی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے لیکن کسی وقت سیچویشن ایسی ہوتی ہی جہاں پہ آپ نے اپنا بھی کرنا ہے اپنے دماغ کھولو ان کو بند مت کرو کہ اپنے کوچز آپ کے کوچز آپ کو اچھا بتا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کسی بھی چیز کو مسلط کر دینا کسی پلیئر کے اوپر تو وہ جو صحیح بھی ہوگا نا وہ بھی رہ جائے گا کیونکہ میرے کوچ نے مجھے یہ کہا دیا منصور آپ کا بھی بہت ویسے ایکسپیرینس ہے کوچنگ کا مطلب تو تھاؤرزن میں ایسا ہے آپ جنئیر کوچ بنے اس کا اپنے منگلہ دش کی کوچنگ کی دودہ چودہ میں اور کافی دفعہ گول کیپنگ کوچ بھی رہے تو آپ کا ایکسپیرینس ہے کوچنگ کا ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں سکلین ریحان اور اسمان کے ساتھ آپ کو فیل آ رہی ہے کہ ہاں جی تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہو رہا ہے جو ہماری حکم ہوتا رہے ہیں بلکل ایک تو یہ کہ ہم دوسرے کو سپیس دے رہے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے دوسرے کوچ چیز میں نے اندیکھی کچھ بات ہی ہمارے سمجھ رہے ہیں کچھ ہم ڈسکس کریں کچھ پوائنٹ مائنس ہو رہے ہیں لیکن ہماری فریکنسی ایک لیول پہ جا رہی ہے اس میں ہمیں گرانم میں ایزی نیس پیدا ہو رہی ہے ہم نے دوسرے کو سپیس بھی دی 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 ہے اور یہی بات ہم نے ٹیم میں بھی پروڈیوس کی ہے جو بیسک پرنسٹیپلز ہیں جو رولز ہیں جو ریگولیشن ہیں جو ہمارے سٹرکچر حکی کا وہ وہی دے گا ہم ایک دوسرے کو سپیس دے کیونکہ ٹیم ہے یہ اور ہم آپس میں بھی پڑا ڈسکس کرتے ہیں جیسے آج بات ہوئی میں نے کہے جیسے کہ میں انٹرفیر کیا کئی جو نے انٹرفیر میں بیٹھ کے ڈسکس کی ہم نے کہا یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ سکلین نے جیسے بھی بتایا کہ کچھ سنٹر پارڈ کھڑو کے پروڈیشن میں گین دے گا تو مارک ہو جائے گا اس کو موف کرنا ہے دی میں یہ چھوٹ چھوٹی ٹپس جو ہے نا دیکھیں ہم ان میں کوئی نئی چیز نہیں انچہٹ کر سکتے ہم ان کو جیسے چیز کھیلتے ہیں چیز کی جگہ ان کو اجسٹ کر سکتے کوچ کا یہ کام ہے کہ پلیئر کی ایبلیٹی کے ساتھ سے کام لے فریڈیم دے ایک لیمیٹیٹ ٹائم کے لیے یہ ان کو منٹلی اتنا دیں گے آپ جہاں آپ کو اللہ ہوئے آپ اپنا بیسٹ کرو دوسرا ہے کہ ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ ہم امپروو کروائیں پھر آدھے صاحب نے خود سٹارٹ لیا کہ فٹنس ہے وہ ہم بہتر کروائیں یہ وہ چیزیں جو ٹیم پر نظر آ رہا ہے اچھا پھر ایک ایج کا بھی ہمارا اتنا ڈیفرنس نہیں ہے سٹیپ بے سٹیپ ہم لوگ تقریباً آئے میں اور سب ساتھ کھیلے میں اور ایک دوسرے کو جگہ دے رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اور بھائی بھائی میں دوسرا آپ نے اس سے پہلے ٹاپک چھیلے رہے ہیں انڈیا کے میچ کا میں آپ بات بتاؤں میچ ہار کے کوئی بری بات نہیں ہے اسمان بھی میں ساتھ ایک میچ کھیل تھا ہم میچ ہارے تھے ہمیں چوٹے بہت لگیں نہیں تھیں ہم نے جتنا ایفرڈ ہو سکتی تھی ہم نے لگائی کسی کی کونی چھل گئے کسی کی سٹیچیز آگئے ہیں کوئی کلیش کر رہے ہیں ہم نے جو ورلڈ کبئے میچیز کھیلے ہیں اس میں ترس نظر نہیں آیا ریان بیٹ بات بتا رہا ہے کہ پلیر جو تھے اکوپائٹ تھے درے ویدے جو ہماری اصل حکی تھی جو اپن حکی تھی کھیل نہیں نہیں دی وہ نہیں کھیل نہیں دی گئی ہماری کوشی ہے کہ ہمارے پلیر کا جو ٹیلنٹ ہے دیکھیں ہمارا فل بیک بھی ڈوج کرتا ہے اور میں آپ کو مزیگی بات بتاؤں کہ ہر یورپین کوچ پاکستان کی ٹیم لینا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے پلیر کے پاس 80% اپنی سکلز موجود ہیں یورپین ٹیم میں ان کے پلیروں کو بیسک سکلز سکھانی پڑتی ہے ہمارے پلیر پاس ہم نے خالی ان کو پولیش کرنا ہے پر آپ پر جگہ پر کھلانا ہے اس لڑکے کو ٹیننٹ ڈھونڈا گی لیف کا رائٹ کا تھوڑی پوزیشن چینج کرنی ہے اس کو سٹکچر بتانا ہے اس کو انفرمیشن پاس کرنی ہے اس لڑکے نے پر فرم کرنے ہی کرنا ہے ہاکی جو ہمارے خون میں بسیری ہے ہمارے ہر کلچر میں ہیں ہمارے نیشن سپورٹس ہیں مالکہ نہیں آپ کسی کو سکھاتے نہیں ہیں ہمارے ہر ہاکی پلیر خود آتا ہے کرکٹیٹ آپ دیکھ لیں ہمارے نیشن ٹیلنٹ ہی بہت ہے پاکستان میں ہمارا کام صرف یہ ہے ان کو گائیڈ کریں ان کو رائٹ ڈریکشن دیں اور انفرمویشن پاس کریں پاکستان کی سپورٹس بلکل ٹھیک ہوگی ایک چیز جو سب سے امپورٹن مسلمیاں پر وہ یہ ہے ابھی تو آپ لوگ اومان سے کھلنے جا رہے ہیں لیکن یہ جو سینئر ٹیم سے آپ لوگ کی سیریز ہے یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے آپ لوگ کے لیے دیکھیں ہمارے بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے ہمیں ایک دوسرے پریکٹس کھلنے سے ایک دوسری غلطیوں اور خامیوں کا پتہ لگے گا اپنی سینئر کا پتہ لگے گا اس سینئر جونئر ٹیسٹس کے بعد آگے جا کے آسفلیا کا ٹور بھی ہو رہا ہے یورپ کا ٹور بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ جو لڑکے ہیں جب سکورڈ جونئر سینئر کا ایک کمبینیشن ڈیویلپ ہوگا کوچید ہو خاص کا جمعہ لیکن میں اس ایسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں مسؤول کے جو فیلاظفی آپ لوگ لے کے چل رہے ہو پیئر کو فیڈم دینا ہے اس کا جو نیشنل سکل ہے اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے کہ اپنے ہو کے کھلے نیشنل ہو کے لیے کوئی پریشل نہ لے ابھی تک جو کوچنگ ہوتی نہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ لڑکے ڈرے ہوئے تھے کھل کے نہیں کھیل رہتے تو یہ جو آپ لوگ کی سینئر ٹیوی سے سیریز ہے یہ بھی تو ایک ٹیسٹ ہے نا دیکھنے گا مقابل ہوگا ہمارے لیے بہت فائدے مند کتنا فائدے مند اس کو ایڈوانٹیج ملے گا ہوم میں اس کو اچھے سٹینڈٹ کے میچز مل لیں گے اور کمپیٹیشن جو ہے نا جتنا آپ کمپیٹیشن کریں گے پلئر اتنا پالش ہوگا اور کوچ کو اس کی خامیاں غلطیاں فائند آٹ کرنے بہت آسانی ہوگی تو تیسٹ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہماری غلطیاں خامیاں اس کو دور کریں اور ٹورنمنٹلی پرپیر کر کے ایک فل ٹیم فل سٹینڈ کے ساتھ لیکن سکلن ایک بات ہے جیسے ریحان نے بھی کہا کہ چانس نہیں دیا جو آپ لوگ کی جنریشن کی پلئرز ہم کو چانس نہیں دیا گیا کچھ ہی مہان نہیں دی گئے لیکن اگر ہم ہاکی فیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو پچھلے لاسٹ ایف ایم ناٹ مسٹیکن لاسٹ ٹین یرز میں آپ کی جنریشن کی پلئرز رہے ہیں جنہوں نے پاکیسان ہاکی فیڈریشن کو سمالایا آج سے باجوا لے لیں وہ ہماری جنریشن نہیں ہے وہ ہمارے سے پچھلا بیاج ہے اسمان بھائی والا بیاج ہے اس کے بعد ہمارا بیاج ہے ہم 2000 والے ہیں وہ 98, 99 اور وہ منصور بھائی اسمان بھائی یہ ان کا بیاج ہے ہماری جنریشن اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ جنریشن میں نائنٹیز کا بیاج تھا جس کے میں بات کر رہا ہوں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب پاکیسان ہاکی فیڈریشن کی باغ درن کے ہاتھ میں آئی تو جو ایکسپیکٹ ہمیں کرنا چاہیے تھا ایک ینگ لیڈرشپ سے وہ چیز تو نہیں آئی ہم سامنے جو پرفارمنس پاکیسان ٹیم کے آئی دورنگ آسف باجوا گلتی ہوگی دورنگ دوبارہ دورنگ مجاہد برگیڑے کھوکر صاحب ہے شہباز سینئر ہے آپ نے اس کا فرق دیکھا اپنے 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 لڑکی لیگ کھیل رہے ہیں آپ کی ٹیسیز ہو رہی ہے پرفارمنس پچھلی سے تو بہتر ہوئی ہے فری ہینڈ بھی ملا آپ کو انڈیپینڈ دیکھیں میں آپ کو بھی ٹیکنیکل باب دوں باجوا کے دور میں جب یہ لوگ بھی کیم میں تھے مجھے ایک دفعہ انڈریکل ان کی کال آئی انہیں کہا جی پاکستان پلے ڈوج نہیں کرے گا ایسی بات ہے جب پاکستان ٹیم کے پلیئر کو آپ یہ باؤنڈ کر دیں کہ وہ ڈوج نہیں کرے گا نائنٹی کی اور ٹو تھاؤزن کی اور ٹو تھاؤزن فائز کی اس کا کمبینیشن آپ کے سامنے بیٹھا ہے فارد خان آپ کے سامنے دوبارہ آیا ہے یہ چینج آئی ہے اور جنہوں نے پرفارمن نہیں کیا پانت دیکھیں نا تاہر زمان اور جنرل کی پرفارمنس کتنی پرانی ہے پانتر سولہ سال کی ہے اس کو بریک کی ہے اس کو بریک کرنا بھی بہت امپورنٹ چیز ہے دیکھیں فیڈریشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ فنڈز لے کے آئے ٹھیک ہے بھی دیکھیں ماشاءاللہ فنڈز لے کے آئے ہیں ہمارا جو یہ پریزنٹ ہے اس سے پہلے دو ایک دو پریزنٹ آئے ہیں وہ فنڈ جنریٹ نہیں کر سکے فنڈ کی ویسے وہ ٹیم میں نہیں بھائی جا رہی تھی یہ ہمارے جو ابھی ماشاءاللہ پریزنٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کو سید دے یہ جو ہے وہ فنڈ اتنے لے کے آئے ہیں اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا ہے کہ اتنے زیادہ فنڈز لے کے آئے ہیں جنریٹ کی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں گے انہوں نے ٹیم میں کتنی پلیروں کو روزگار کتنا دلائیا ابھی جو ہے وہ فوجی شوگر کی فاؤنڈیشن کی بھی ٹیم بنی ہے دپارمنٹ کی ٹیم بنی ہے کیڈیے بنی ہے اوڈی سی بنی ہے اوڈی سی بنی ہے اوڈی سی بنی ہے ان کے آنے سے انڈر ایٹین کے پلیر جو ہے آن بورڈ ہیں اسٹریلیا میں لیگ کھیل کے آرہے ہیں ابھی دیکھیں کہ وہ وہاں پہ کھیل رہے ہیں تو جو دشمن کہہ لیکن جو ناکدین ہے وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ وہ کام کرتے رہے ہیں کام کرا رہے ہیں وہ ترحانو جی زیادہ بہتر میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جونئر سکارٹ جو آپ کا تھا انڈر ایٹین کا جس کے کوچ کامرا نے صرف تھے وہ ٹیم کے پلیرز جو ہیں وہ اسٹریلیا میں جا کے ٹورنمنٹ کھیلے اور اس کے بعد اس کے بعد وہاں پہ ان کے کانٹریکٹس ہو گئے اور وہاں پہ رہے اور وہاں پہ کھیلے جو انویسمنٹ پاکسن ہاکی فیڈریشن نے ادھر ان پہ کرنی تھی وہ وہاں پہ اسٹریلیا کلپز ان پہ پالش کر کے وہ واپس آئے اور ان میں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں نے دو چار جگہاں پہ ایسے سنا اس میں کتنے لڑکے ہیں اس کا کوئی لڑکا نہیں اس کا نہیں لڑکا وہ سپریٹ ہے اسٹریلیا میں وہ ابھی بھی اسٹریلیا میں نہیں وہ بھی واپس آگئے ہیں لیکن میں آپ کو حقیقت بات کرنے لگا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ لڑکے جو ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں ریسٹورنٹوں میں وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہاکی سے پیسے نہیں کمارے یہ سب غلط باتیں ہیں آپ یقین کریں کوئی بھی اچھا کام اگر پاکستان ہاکی فیڈریشن کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم لوگ بھی ہاکی پلئیر رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی اوپر جا کے اللہ کا موہ دکھانا ہے جو کام غلط ہوتا ہے دیکھیں جب یہ ٹیم نے پرفارم نہیں کیا تھا آج میں اس ہاکی فیڈریشن کے ساتھ اگر مجھے کوچنگ میں لگایا گیا ہے تو میں پہلا بندہ تھا جس نے جیو سوپر کو بیپر دیا تھا کہ اس ٹیم کی منیجمنٹ کو سیک کر دینا چاہیے اگر میں اگر میں کہتا ہے جی میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بندہ ہوں مجھے نہیں کہنا چاہیے جو غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ کہتا ہے نا رہان وہ کہتا ہے کہ رہان کا تو اپنا ایکس تو گرائنڈ ہے اس لیے کیونکہ رہان کے بھائی کو دروپ کر دیا ہے جو میں نے بھی دیا ہے دیکھیں میری بات سنے وحید بھی آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں اور یہ بھی سارے اولمپینز بیٹھے ہوئے ہیں اگر عمران بٹ کو دروپ کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے دروپ کیا ہے تو مجھے یہ بتا ہے ریزن کیا تھی مجھے خواہ جنیت صاحب سے یا ٹیم منیجمنٹ سے ایک ہی بات پوچھنی ہے کہ کیا ریزن تھی آجائیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے کیا اس میں ڈیویلپمنٹ کرنی ہے کیا ہم نے ٹیم سے نکالنا ہے کس کو رکھنا ہے آپ وہ کھیلنے جا رہے ہیں کالیفیکیشن راؤنڈ اور آپ اپنی ساری نئی ٹیم لے کے جا رہے ہیں عمران بٹ سے نا جو مین جو ہے اس کی بھائی ہے یہ تھوڑا سا اور سوٹس کہے گا میں تھوڑا سی بات جنرل کرتا ہوں کہ اس کو جب بلایا کیم میں بلایا اس نے ریفیوز کر دیا ایک پلیئر جو ہے وہ جانا نہیں جاتا کیم میں تو اس کو چاہیے تک وہاں پہ جاتا کیم میں جاتا وہاں سے اس کو ڈراؤپ کرتے تو دوبارہ یہ ٹیم ہار گئی تھی دوبارہ پھر اس نے آ جانا تھا ابھی اس نے خود اپنے دروازے جو کہہ لینا کہ وہ بند کیا اس نے نیگیٹیف میرسیج ملو کیونکہ اس کی پروفارمز وہ ہنیف بھائی بھی کہہ رہا تھا کہ پروفارمز اس کی کبھی اوپن جا رہی تھی کبھی نیچے جا رہی تھی مگر اس میں شک نہیں تھا کہ ابھی بھی وہ بیسٹ گول کی پر ہے اس وقت پاکستان اس نے ایک بات کی تھی کہ جی اگر خواہ جنیت صاحب ہوں گے تو میں اس کیمپ کا اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گا اس کی اپنے پرسنل اس کے جو تعلقات یا جو بھی ہے اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جاتا ہے مجھے ایسے کیا جاتا ہے اس کی اپنی سوچ ہے مجھے ایسے کہتے ہیں دیکھیں ایک پلئر تب ایکسٹریم پہ جاتا ہے جب اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے کوئی بھی پلئر نہیں چاہتا کہ میں پاکستان ٹیم سے باہر بیٹھ جاؤں اگر اس نے یہ فیصلہ کیا تو کتنا کہ وہ منٹلی طور پر سٹریسٹ ہوگا کہ اس نے کہا جی میں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں جانا اگر جب تک خواہ جنیت صاحب ہیں تو یہ انس کا اور خواہ جنیت صاحب کا اپنا پرسنل ایک معاملہ ہے میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے میں جو ریالیٹی بیس بات ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ آپ اگر اس کو نہیں لے کے جانا چاہتے یا آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے آپ کے پروگرام میں احمد عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے احمد عالم صاحب پہ کال پہ بات ہوئی سی تو اس نے احمد عالم صاحب کو یہی کہا تھا کہ آپ ہی میرے پاس آئے تھے میں سٹیڈیم کی سی ڈیوں پر بیٹھا ہوا تھا آپ ہی میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا خواہج نے تمہیں ٹیم میں نہیں لکھ رہا تو اب یہ کیا ملی بگت یا کیا چیزیں ہیں لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں نقصان پاکستان کا جو آپ نے کہا نا کہ فیڈریشن کیا اچھا کر رہی ہے تو دو تین چیزیں وہ تو سب کو واضح نظر آ رہی ہیں اب دیکھیں جیسے دپارمنٹس کی ٹیمیں بنی جس میں ابھی ایس این جی پیل کی ٹیم بھی بنی اور تقریبا سکس دپارمنٹ ہے جن کی ٹیم میں بن چکی ہیں اور ہرڈ دپارمنٹ میں بیس لڑکے ہیں آپ اندازل گیا ہے کہ یہ پول کتنا بڑھ گیا جن کے پاس روزگار آ گیا بیک آز آف دس پی ایچ ایف اور اس کے بعد آپ دیکھیں اب کوئی آپ کو کبھی ڈیلی کا ایشو نہیں رہا انہوں نے ایک شفاف طریقہ بنایا ہے جس کی وائے سے وہ سب کی ڈیلی جو ان کے کونٹس میں جاتی ہے پراپر اور ایک سسٹم نظر آتا کچھ جو چیزیں پہلی فیڈیشن نہیں کر رہی تھی اب دیکھیں اس میں وہ سسٹم لے گئے ہیں اب دیکھیں دوسرا آپ نے کہا کہ جو پہلے فیڈیشن رہی ہے ان کے پاس صرف ایک اور دو ٹیم ہوتی تھی سینئر ٹیم اور جونئر ٹیم کتنے پلے تھرٹی فور ٹیم اب دیکھیں ہمارے پاس ابھی انڈر نائنٹین ٹیم انڈر ایٹین ٹیم وائٹ ٹیم فائیو ٹیم ریزسٹ کر رہی ہیں اس وقت فائیو ٹیم کے اگر کیم لگائیں ایک میں تھرٹی بھی پلیئر ہوں تو کتنے پلیئر بنیں اور دیکھیں اور سب پلیئر ہیں روزگار ہیں ان کے پاس سب کے پاس دپارمنٹس ہیں اور آنے والے وقت میں ابھی تین چار اور دپارمنٹس جو کہ پائپ لائن میں فیڈیشن کر رہی ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی آج تک کسی بھی فیڈیشن نے خود سے کبھی بھی کسی پلیئر کو آٹ آف دی کنٹری ٹریننگ کے لیے اور کانٹریکٹ کبھی نہیں کیا اور ریکارڈ ہے دیکھ لیں پوری فیڈیشن ہے آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا کوئی ایک سنگل فیڈیشن اس میں میرا صرف کہنا ہے کہ آپ خوالد جنیت کو حنیف خان کو احمد علم بغرہ کو اگر اپوائنٹ کیا تھا فیڈیشن نہیں کیا تھا میرا صرف ایک یہ زہر میں تھا کہ اگر وہ نہیں پرفارم کر کے آئے ٹھیک ہے جی نہیں پرفارم کیا لیکن کم از کم ان کو بلا کے پوچھ تو لینے صحیح تھا کہ بھائی کیوں نہیں پرفارم کیا اس کے عادت بے شک آپ ان کو سیک کر دیتے ہیں لوگ کو جیسے جنیت نے بھی دو تیر بغرہ دیئے اس نے یہ کہا کہ ہم سے تو پوچھے نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے کہا کہ فیڈیشن کار کیا رہی ہے اب دیکھیں اگر انہوں نے غلط دیسیزن کر دیا تو اس کو صحیح نہ کریں اگر آپ بھی کہتے ہیں غلط تھا تو وہ تو پاس اب ان کو کتنا چانس دینا ہے کتنا انہوں نے کہنا ہے کتنی مرتبہ لگے ہیں یہ سارے لوگ جتنے جواب آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ بھی خود ہی کہتے ہیں کہ ان کو کیوں کیوں بار بار لگاتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کے کریڈٹ پر کون سے میڈل ہے کوئی ایک گولڈ میڈل اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ فیڈیشن کیا کر رہی ہے تو اس پہ انگلی اٹھائے نا کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں یا یہ میننیمنٹ کہہ رہی ہیں پورا پاکستان کہہ رہا ہے یہ فیڈیشن کا بھائی اسمہ یہ فیڈیشن کا بھائی پونے دو سال آپ دیکھیں اس فیڈیشن کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ اب تک اللہ شکر ہے کہ پونے دو سال میں اب تک کوئی ایسی بات نہیں اکبار میں ہی جہاں پر یہ بات کہی گئی ہو کہ جی پیسے ادھر ادھر ہو رہے ہیں یا پیسے کھائے جا رہے ہیں یہ سب سے بہت بھائی میں نے آپ کو کہا ایک ایشو جو آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ اب دیکھیں آپ خود ہی کہہ رہے کہ آپ اچھا کیا کیا اب جو اتنی چیزیں اچھی ہیں وہ ایک میننیمنٹ کو ہٹا دیا اس کو سارے ایشو بنایا انہوں نے کیا کیا ہے جو اس کا ایشو بنا رہے ہیں اب ٹھیک ہے آپ نے بیڈ پرفارمنس کی وہ ہٹ گئے اب نئے لوگ آئے ہیں ان کو چانس دیں بلکہ ان کو سپورٹ کریں ان کو اکریشیٹ کریں ایک بات میں چھوٹی سی کروں گا یہاں پہ کہ دیکھیں جو اب اس وقت ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ شباز احمد سینئر ہے وہ اتنا کوئی بڑا نام ہے ہاکی کا کہ اس کے سابقے ہاکی کی بات کرے اگر میں کروں گا اس کے شباز سینئر کے ساتھ ہاکی کی بات کروں تو میرا خیال میں یہ وہ کہہ دیں چراغ دکھانے کے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے کہ ان کا اتنا ویجن ہے اس بندے کا اور اس کا پرسنل انٹرسٹ ہے یہ آسٹریلیا میں جو جا رہے ہیں یہ کوئی حکومت تو نہیں بھیجری پاکستان کی یہ صرف شباز سینئر کا جو ہے نا وہ فین تھا ان کا پرسنل لنک ہے پرسنل لنک ہے کہ انہوں نے دو دو سال کے کانٹریکٹ پھر جو ہے ابھی کوچنگ کورس میں بھی جا رہے ہیں ٹیکنیکل آفیشلز بھی جا رہے ہیں آگے دیکھیں ہاللنڈ میں بھی کوچز جا رہے ہیں تو دیکھیں اس کا اتنا بڑا ویجن ہے اور میرا خیال میں پورا برپور فائدہ اٹھانا چاہیے ایسے بندے سے کہ اس کی ہوکی کا بھی اس کو پتا ہے اس کو اٹیک کا بھی پتا ہے اس کو ڈیفینس کا بھی پتا ہے میں آپ ایک اور بڑی مزیدار بات کرنے لگا ابھی آپ نے تھوڑی در پہلے یہ بات کی کہ اس فیڈریشن کے اوپر یہ کریڈٹ ہے کہ ابھی تک کوئی بات ایسی باہر نہیں آئی کہ جی فینینشلی کوئی ایسی بات ہے یہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ جو ابھی لگے ہوئے تھے پاکستان آکی فیڈریشن کے سینئر ٹیم کے ساتھ یہ سارا کچھ یہی وہ لوگ ہوں گے آج سے دو مینے یا چار مینے بعد جو پاکستان آکی فیڈریشن پہ انگلی اٹھا رہے ہوں گے کہ ان کو اتنے پیسے ملے تھے ان کا اتصاب کیا جائے یہ اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی بار بات کیونکہ یہ لوگ ساتھ تھے اب یہ لوگ ساتھ نہیں ہیں اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو گند ڈالیں گے اب اور میں یہ پورے کیونکہ جب ایک صاف اور شفاف کلین ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ جو پیسے آنے ہیں پلیئر کے اکاؤنٹ میں جانے ہیں اب پانچ ٹیمیں بنائی ہیں پاکستان آکی فیڈریشن نے پانچ ٹیم وہ کیمپ لگ جاتا ہے ایک کیمپ کا جو خرچہ ہے وہ میرے خیال سے اگر وہ بیس دن کا بھی آپ کیمپ لگاتے ہیں تو وہ پانچ سے سات لاکھ روپیہ خرچہ ہے ایک ٹیم کا صرف لوکل اگر آپ کریں تو اور وہ ہی پانچ ٹیمیں اگر باہر جائیں تو آج کل ڈیڑھ سے پونے دو کروڑ سے نیچے پیسہ نہیں لگتا ہے ایک توور کے اوپر تو آپ آپ میں نے آپ کو اسی ویسے ابھی یہ پہلے ابتدائی بات ایسی ویسے کر دی ہے کہ یہ دو چار دن یا دس بارہ دنوں بعد یہ کوئی نہ کوئی آ کے بولے گا کہ جی اتنے پیسے ملے تھے فیڈریشن پہلے ساب تو دے بھائی میں ایک بریک لے نا میں واپس آتا ہوں